یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے تو یہ دو چیز کیا الگ ہے کیا کانٹرڈکٹری ہے جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیتیں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پاچ میں کہ مٹی سے بنایا آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی elements ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے تو سائنس سے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل سائیے اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنائے دیا جاتا ہے ہم مٹی سے آتے ہیں ہم مٹی پہ جائیں گے تو یہ کہنا کہ ہم مٹی سے ہے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے درستے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون سورہ اکرام ہے سورہ 96 بس نمبر 1&2 اکرام اس میں رب اکرالیزی خلق خلق الانسانہ میں نے الگ کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے الگ کے معنی خون کا لوٹرہ الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لیک سبستن لیچ جیسے چیز اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگدم انیشل سٹیجز میں آپ جب بچے کا شکل مایکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل وہ لیچ جیسی ہے تو دونوں صحیح ہے یہ کانٹرڈکٹی نہیں ہے اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے ایک جگہ مٹی سے تریسی جگہ قرآن میں لکھے لائے گیا پانی سے بنایا انسان کو صرف ارکان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ففٹی فو اس کا مطلب نہیں کہ کانٹرڈکشن آج سائنس یہ بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان پانی سے بنایا گیا ہے اگر میں کہوں گا کہ چائے بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے دوسرے بار میں کہوں گا چائے بنانے کے لیے چائے کی پتھی کی ضرورت ہے تسرے بار کہوں گا کہ شکر کی ضرورت ہے اس کا مطلب نہیں کہ اختلاف ہے کانٹرڈکشن ہے کانٹرڈسٹنگشن ہے مطلب چائے کے لیے پانی کی بھی ضرورت ہے چائے کی پتھی کی بھی ضرورت ہے اگر میٹی چائے چاہے تو شکر کی بھی ضرورت ہے تو اسی طریقے سے انسان کو وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالی نے کہا انہیں مٹی سے بھی بنایا ہے پانی سے بھی اور الکا سے بھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين